بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو می نیو ویلاغ میدہ کہ آپ سابقیل کو اچھے ہوں گے زبردست ہوں گے خوش باش ہوں گے تو اس کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً مرے خلال میں چار سے پانچ دن ہو گئے میری ویڈیو نہیں آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پھوپا جان کی ڈیتھ ہو گئی تھی مزفرگاڑ میں جو رہتے ہیں آپ لوگ میرے جو کزن ہیں ان کو جانتے ہوں گے آپ مزمر بھائی ان کے ابو کی وفات ہو گئی تھی تقریباً چار سے پانچ دن پہلے لازٹ ویک جمرات والے دن رات کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تقریباً آٹھ سے نو بجے تقریباً آٹھ بجے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام بتا فرمائے اور آپ لوگ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ لازمی لازمی میرے پھوپا جان کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام بتا فرمائے آمین تو ابھی صبح کے دس بجے کا ٹائم ہے بلکہ ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے اور مذہب کی بات کیا ہے کہ آپ میرے پیچھے دھوند دیکھ سکتے ہیں دس بجے کا ٹائم ہے اور ابھی تک صبح سے دھوند ختم ہی نہیں ہوئی دیکھیں جی اتنی زیادہ دھوند ہے صبح سے دھوند ابھی تک جانے کا نام ہی نہیں لی رہی ابھی ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے اور دھوند ویسی کی ویسی کھڑی ہے تو اس دھوند کے کافی زیادہ نقصانات بھی ہیں ایک تو ایکچڑنٹ بہو زیادہ ہوتے ہیں تو بس اللہ باگ رہمی کریں اور دوسرا میری آواز سے بھی آپ لوگوں کو ملوم ہو رہا ہوگا کہ میری بھی طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے آج کل یوں سردیاں آگئی ہیں موسم بھی کافی چینج ہو گیا نا تو فلو سردرد یہ تو آپ نارمال ہوگا سردی میں تو بس اس کی بھی میڈیسن میں نے لی تھی لیکن تب ہی تک جو ہے وہ عرب نہیں آیا اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ دادے جان اور دادے جان تب ہی کہ وہی پہ ہیں مطلب گھر نہیں ہے ایک ویک ان کو ہو گیا وہ وہی پہ ہیں گیا تو ہم سب تھے پوری فیملی والے لیکن دادے جان اور دادے جان ہماری دو فپو جان بھی ہیں تو وہ بھی وہی ہیں اچھا جی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مکانوں کا کام بھی رکوا دیا تھا ہمارے جو گھر بن رہے ہم نے ان کا کام بھی رکوا دیا تھا تقریباً وہ بھی چار سے پانچ دن کے لیے ہمیں رکوایا تھا تو کل سے پھر کام سٹارٹ ہو گیا ہے الحمدللہ بیس کمپلیٹ ہو گئی تھی اب اس کے بعد اس کی بھرائی کرنی تھی لنٹرک کی بھرائی کرنی تھی تو وہ بھی آج کام کمل ہو گئے تھا کل سے ہی آج جب وہ مکسچر مشین آنی تھی تو آج مطلب لیبر بھی کافی زیادہ ہے چاہ بھی منائی ہے تقریباً دو بڑے بڑے تھرماز گاہ ہیں میرے خیال میں ابو جنب بتا رہے تھے کہ پندرہ سے سولہ بندے ہیں تو ابھی وہیں پہ چل کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے بائک میں نے نکال دیا یہاں پہ سردی میں پہلا ایشو یہ ہے کہ بائک کو نکالو پھر اس کو گرم کرو یقین کرو آدھر گھنڈہ تو بائک گرم ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس بائک کو سردی میں چلانا بائک کیا ہی یار مطلب اتنی مجھے سردی لگتے ہیں بائک پہ ایک دو ہاتھ بیل کو تھنڈے ہو جاتے ہیں سیکنڈ بات یہ ہے کہ میں تو بھئی سپیڈ سے بیل کو لی جاتا ابھی دیکھو کتنی سپیڈ ہے بیس سے بھی کام ہے اٹھارہ ہے میں تو کتنی سپیڈ میں جاؤں گا چاہے جتنا سفر بھی ہو چاہے جتنا لمبا سفر بھی ہو میں بیس سے اوپر نہیں جاتا تو ابھی پہنچ چکے ہیں یہ ہے مکسر مشین اس کو نا ٹریکٹر کے زریعے یہاں پہ لے کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نا ایک تقریبا سیمیٹ کی بوری ریتا وہ سارا کچھنا اس میں ڈال دیتے ہیں نیچے بہاں پہ تو پھر اس کو اٹھاتے ہیں وہ بہاں پہ چاہ جاتا ہے وہ جو بھوم رہا ہے اس میں سارا جو مسالہ وہ مکس ہو جاتا ہے پانی بھی اس میں ڈالتے ہیں سارا کچھ تو بجری بھی ہے سیمیٹ بھی ہے یہ بھی ہے وہ ریتا بھی ہے مطلب سارا کچھ یہ مکس کر کے دیتی ہے اور یہ جو لیبر ہے یہ ان کی اپنی ہے دست بندوں کی لیبر ہے یہ ان کی اپنی ہے مصری بھائی بھول رہے سے تقریبا یہ چار گھنٹوں کے تار فیلم کو پورا کمپلیٹ کر کے دیں گے انشاءاللہ ابھی وہ خالی ہو گئی ہے ابھی اس میں دیکھیں یہ ڈالیں گے اوپر اٹھیں گے اس کو یہ جا رہا ہے جی اور اس طرح یہ یہاں سے نکال لیتے ہیں پہ مسالہ سیریہ وغیرہ بیس میں جال وغیرہ بن گئے سارے کمپلیٹلی بس ابھی بھائی کرنا رہتی ہے وہ یہ کریں گے ہوتی 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 ہے ماشاءاللہ سے اور یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ آج میں نے مظفر کر جانا ہے کزان کے گھر وہی پھوپو جان کے گھر کیونکہ میں پہلے ایک دفعہ ہی گیا تھا اور آج بیسے جمراد بھی ہے تو وہ بھی مطلب سارا کچھ کام وغیرہ کروانا ہوگا نہ کچھ احتمام کرنا ہوگا تو وہ بھی کر رہے ہیں پھر اس کے بعد دوسری یہ ہے کہ یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے اور آلوں کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں تو ہفتہ اعتبار وہاں پہ بھی جانا ہے تیاری بھی کرنی ہے تو میں سوچ رہا ہوں آج جاتا مظفرگاڑ پھر وہی سے ہی ہفتے والے دن لائبر کافی زیادہ ہے تو اس لئے ہم نے ان لوگوں کے لئے دیگ مگوائی تھی تو دیگ کے لئے ابھی ہم برطن بھی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ابھی دیگ ہم نے ان کی فریق کرنی ہے تو یہ جو سارا کھانا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے دو تین برطن لے کے آئے سبیر خال میں کافی ہو جائے گئے اور دوسرا کام تو ہوئی رہا ہے ماشاءاللہ میں تو چلا گیا تھا اس وقت ابھی آیا ہم دیکھتے کتنا ہو گیا ماشاءاللہ سارا ہو گیا بس وہ رہ گیا وہ صرف تھوڑا سا یہاں سے لے کر یہاں تک بس باقی ماشاءاللہ سارا ہو گیا الحمدللہ اور سب کی بھرائی ہو چکی ہے آلماسٹ چاروں طرف سب کی ہو چکی ہے تو بس ابھی کھانا بھی ریڈی ان کے لئے ابھی یہ سارا کچھ کرنا فریش ہو کے کھانا کھائیں گے اور دوسری بات میں بھی بیل کل ریڈی ہو کے کھڑا تھا بس بائک پہ بیٹھا تھا میں جا رہا تھا مزفرگڑ کے لئے جانا تھا تو میں وہیں پہ جا رہا تھا لیکن اچانک سے پھر ابو جان کی کال آئی کے برتن لے کر آو دیکھ والا آگیا ہے تو وہ چاور ڈالے پھر میں بائک سے اترا چار جان بھی پہنچ گیا پھر ہم نے وہاں سے برتن اٹھا ہے پھر یہاں پہ آگئے تھے ابھی دیکھو یہاں پہ کترے ٹائم لگتا ہے پتہ نہیں مزفرگڑ آج جا سکتا بھی ہوں کہ نہیں کوشش کروں گا وہاں پہ جاؤں لیکن ابھی یہاں پہ دیکھتے کترے ٹائم لگتا ہے پھر آگئن کے ہیں ابھی رہتے ہیں اور برتن پہنچے دن برکل میں ختم ہو جائے یہ رہتے ہیں یہ دونے کا اپنا ہے شاید ہر طرح بھرائی ہو گیا تو ابھی وہ مشین کو ساف کرنے لگیا مشین کو دھونے لگیا اور دوسرا سیمڈ کے ہم نے پچاس بوریا مگوائی تھی ان میں سے بارہ بچے ہیں بارہ نہیں ہے بارہ بچے ہیں سارے لگ گئے 38 چاو لوگ ہم نے ان برتنوں میں ڈال دیا ہے بہت سار برتنہ ماشاءاللہ اس میں برکات ہی ڈال گئی تھی ایک دو تین چار بڑے مشکل سے آئین میں چاہ چو جان کے مکانوں کو کام بھی پھر سے ہم نے شروع کروانا ہے تو اس کے لیے پھر سے یہ کل ریت آیا تھا اور آج نالی بھی آ گیا انٹو کی کافی دھول ہے سارے چار بجے کا اور آج نال میں جانا تھا ادار ان لوگوں کو بتایا میں نے مضافر کر دینا تھا اور انفیکٹ میں نے تیاری بھی کر لی تھی لیکن اگزیک ٹائم پہ ابو جان کی کال آگئی کہ وہ دیگ آگئی ہے تو برتن وغیرہ لے آئیے جب میں برتن لے گیا تھا تو اس سے پہلے میں بلکل ریڈی تھا میں جانے والا تھا کزن جا رہا تھا بزار تو وہ مجھے وین پر بٹھا جاتا لیکن انفرشنیٹلی وہاں پہ تھوڑا بہت کام تھا اور کیونکہ ابو جان اکیلے تھے فیروز بھائی بھی نہیں تھے اس لیے برطن سارا کا مجھے ہی کرنا تھا تو وہ برتن لے کے گیا وہاں پہ پہ ان کو کھانا کھلایا اس کے بعد برتن واپس لے کر آئے چاول بھی کچھ بچ گئے تھے وہ بھی ساتھ لے کر آئے تھے پھر جو بچ گئے تھے وہ ادھر پھر اپنے ہمسائیوں میں تقسیم کیا مطلب کافی زیادہ کام تھا تو اس لیے میں پھر ادھر نہیں جا سکا اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد سبحان کے طبیعت اب لوگوں کو معلوم ہے کافی زیادہ خراب ہے تو وہ ایڈمیٹ ہیں کل سے ہی کل تو آگے تھا رات کو لیکن کل ساری رات محمد سبحان جا وہ نہیں سو سکا تھا تو صبح ہوتے ہی فیر میں سارے چھ بجی یا سات بجی فیروز بھائی فیر لے گئے تھے وہاں پہ نا تو سارے دن آج بھائی پہ تھے اور آج رات بھی ان لوگ نے بھائی پہ گزارنی ہے تو ابھی فیروز بھائی آئے تھے ابھی امی جان بھی ادھر چلی گئی ہیں بھاوی بھی ادھر آئے فیروز بھائی بھی ادھر آئے رات کو یہی تھی لگنی یہاں پہ روتی ہے وہ ماما کے بغیر تو آج وہ ہانیہ کو بھی اپنے ساتھ ادھر لے کر گئے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ تھی نہ جانے کی کیونکہ گھر میں ابھی کوئی نہیں سارے ادھر چلے گئے ہیں گھر اکیلا ہے تو اس لئے میں آج نہیں گیا اور جیسے کہ دادا جان اور دادا جان بھی یہاں پہ نہیں ہے تو یہ رہی ان کی گندم اور ان کی گندم میں ہم نے کل ہی خاد اور پانی لگایا ہے خاد بھی دی ابو جان نے اور پانی بھی لگایا ہے کل بھوت تھی تو بھوت ہمارا پانی کا ہماری باری ہوتی ہے پانی کی تو کل ابو جان نے اس سب کو پانی پلایا اور اس میں خاد بھی ڈالیا اچھا ابھی شام کا ٹائم ہے اور تھوڑی بہت دھوند ابھی سے پل رہی ہے ابھی ٹائم کی ہے کوئی پانچ بج گئے ہیں اور تھوڑی تھوڑی ابھی بھی دھوند پل رہی ہے ہر سائیڈ پر دیکھیں اور مزید کے بعد ایک اور یہ بھی ہے کہ پہلے نا یہاں پہ مطلب کوئی آٹھ سے دس سال ہو گئے ہماری سڑک کے بلکل پیچھے ہمارے گھروں کے نا بلکل پیچھے پہلے یہاں پہ کماند کی فصل ہوتی ہے تقریباً آٹھ دس سال ہو گیا مجھے نہیں آج جب سے میں نے ہوش سنبھالا کہ یہاں پہ کچھ اور اگایا ہو ہر بار یہاں پہ کماند ہوتا ہے لیکن اس بار جہاں وہ زمین کو ریشت دینے کے لیے ان لوگوں نے یہاں پہ گندم کاشت کر لی ہے ابھی میرے خیال میں ہے ایک یا دو سال کے لیے بس تو بعد میں یہاں پہ پھر کماند جو ہے وہ کاشت کریں گے لیکن ابھی زمین کو ریشت دینے کے لیے ان لوگوں نے گندم کاشت کر دی اس طرح ہمارا یہ جو راستہ ہے یہ بلکل کھلا ہو جاتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کماند جو ہے وہ اوپر گر جاتا ہے پھر ہمارا راستہ تنگ ہو جاتا ہے اس طرح دیکھیں یہ اچھا لگتا ہے آج مجھے لگتا ہے کچھن بھی بلکل خالی ہوگا کیونکہ ایک تو امی جان نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آج میرے خل میں ہم نے کچھ بنانا بھی نہیں ہے وہ جو چاول تھے وہ ابھی بچے ہوئے ہیں تو رات کو بھی وہی کھا لیں گے اگر دل ہوا تو نہیں تو ابھی چاول ہم نے کھایا تھے ابھی آدھا گھنڈا پہلے ہی تو بس آج کی بلکل میں جس اتنے ہی تھا امید ہے اب لوگ کو آج کا بلکل پسند ہے ہوگا پسند ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور کھانے بغیرہ بھی میں نے کھائی لیا ہے بس تو انشاءاللہ ملیں گے اب لوگ سے کل تاز اور فریش بھی لائک ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ